سلام علیکم بیورد آج میں آپ کو یوفروجس کیپسول کے منطلق بتاتا ہوں جو ایک ہارمونل میڈیسن ہے جو خواتین میں ہارمونل ایم بیلنس ہونے کے وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتی ہے ان مسائل کے حل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ سو اور دو سو میلی گرام کی سٹرنٹ میں ایمیلی بل ہے یہ اورل اور انٹرویجائنل استعمال کر سکتی ہے یہ کیپسول یہ کیپسول سپیشل خواتین کے لئے ہے جو خواتین میں ہارمونل ایم بیلنس اور گائننکلاجیکل ڈسٹ راڈر پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہارمونل ایم بیلنس ہونے کے وجہ سے مسکر جو رہے بار شروع ہوتی ہے بعض خواتین کی جو پریگننسی اور دو تین مہینے سے آگے سروائے اور نہیں پا دیتی ہے ادنار میلٹی ہوتی ہے ان ساری خواتین کی مسائل کی حل کے لئے آپ اس ہارمونل میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو اس ہارمونل میڈیسن پر کمپلیٹ ریویو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس ٹیبلٹ کی یوزیز کو دیکھا جائے یہ تو گائنکلاجیکل ڈسٹ آرڈر میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ خواتین میں جو گائنکلاجیکل ڈسٹ آرڈر آتی ہے ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کو مسکراج لائے ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن ہارمونل ایم بیلنس ہونی کے مسائل کو حل کے لیے پرگننسی کو سٹیبلائز کرنی کے لیے مسکراج اور ایبارشن کو فریونٹ کرنی کے لیے پریمیچور ڈیلیوری ہونی سے فریونٹ کرنی کے لیے ان ساری مسائل کے حل کے لیے آف اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ویک پرگننسی ہوتی ہے جو مسکراج ہوتے اس کی مسائل ختم ہو جاتی ہے اس میڈیسن کی استعمال سے پرگننسی سٹیبلائز ہو جاتی ہے ساتھ یہ یہ میڈیسن ہارمونل ایم بیلنس ہونے کے وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہے جیسا کہ فیرڈ ایر ریگولر ہو رہا ویجائنل بلیڈنگ زیادہ ہونا یا ایمنوریا ہونا یعنی جو مہواری ہے اور بن ہونا یا ڈیسمنوریا فین فل جو پیرڈ ہوتے ہیں ان مسائل کی حل کے لئے بھی اور اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی مسائل کی حل کے لئے ہارمون کو بیلس اور مینٹین کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ یہ اورل کنٹراسیپٹیو پیل کے طور پر بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کی استعمال سے جو آپ کی ہارمونل مسائل ہے وہ حل ہو جائیں گی اور مسکریج کی چانس کام کر دیں گے یہ میڈیسن اگر اس میڈیسن کی سائیڈ پیٹ کو دیکھ جائے تو اس کی استعمال سے ناجیا ہو سکتے ہیں ومیٹنگ ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں درد ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو سیریس ایڈوز ایپکٹ ہے وہ ہے بریسٹ ٹھنڈرنس بریسٹ میں فین پیدا ہونا اس کے سیریس ایڈوز ایپکٹ ہے اگر اس کی پریکوشن کو دیکھا جائے تو یہ لیور پیشنٹ کیٹنے پیشن اور جولوی سے ہائپر سنسٹو اس کو نہیں دینا چاہیے اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو یہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو جیٹی ٹائم اور ڈوز آپ کو ریکمینڈ کیا اتنے ٹائم اور ڈوز استعمال کرنا ہوگا لیکن پھر بھی اس کا جو ایوریڈ ڈوز ہے ایک ٹیبلیٹ روزانہ استعمال کرنا ہوگا کھانے کے بعد جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بعد میں میڈیسن کا استعمال تینکیو پاوچ